تو جیوں پاکستانیوں کیا بتاؤں یعنی آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں کیا بتاؤں مطلب یہ کیا بکواست سل رہی ہے ملک کے اندر مطلب یہ کیا ہو رہے سب کچھ روز سن رہے ہیں بھئی گاڑیوں کی پرائز یہ ہو گئی گاڑیوں کی پرائز آج ادھر چلی گئی کیا ہو رہے بھئی ہے اس ملک کے اندر مطلب یہ کیا بکواست سل رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی یہ تو نیو یر ہے all over the world discounts اور prices کم ہوئی ہیں اور پاکستان کے اندر بھئی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں سمجھ نہیں آرہی ان کار منفیکچرز نے کیا ڈراما لگایا ہوئے ہاں بھئی آج آپ لوگ کو اپنی ایک گھٹی اپیسوڈ کے اندر دوبارہ ویلکم کرتا ہوں ٹیکرو روٹ پی کے کی اور آج میں آپ لوگوں کے سامنے بکواست کرنے والا ہوں ٹریوٹا کارز کے بارے میں انڈس موٹر کمپنی پاکستان ٹریوٹا کے بارے میں تو آج کوئی انٹرو منٹرو لائک مائک شیئر میر کچھ بھی نہیں یہاں بارڈ میں گیا سب کچھ ڈائریک پوائنٹ پر آتے ہیں بات یہ ہے کہ بھئیہ دیکھو یہاں پر اب جو ہے ٹریوٹا نے گاڑیوں کی پرائسز بڑھا دی ہیں تقریباً ایک لاکھ پچھتر ہزار روپے تک اور یہ خوشخبری جو ہے آج تین جنوری کو ٹریوٹا نے سنائی ہے فرس جنوری کو سزوکی نے سنائی تھی نیو یر کے اوپر وہ پانچ بھی مرتبہ پچھلے سال انہوں نے انکریس کیا تھا اور اس سال انہوں نے فرس جنوری کو سزوکی نے انکریس کر لی آج تین جنوری کو ٹریوٹا نے خوشخبری ہمیں یہاں پر سنائی ہے اور اس کے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں دو آزار اٹھارک کے اندر پچھلے سال ٹریوٹا نے چار مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں ٹریوٹا نے چار مرتبہ قیمتیں بڑھائی ہیں اور سزوکی نے پانچ بار بڑھائی تھی سزوکی ہاں وہ تو سب سے ویسے بھی آگئی ہے لیکن یہاں پر ہم ٹریوٹا کی بھی بات کرتے ہیں سمجھ نہیں آرہی آٹو پولیسی کے اندر کب چینجنگز آئیں گی گورنمنٹ نے تو آرڈی کہہ دیا کہ آٹو پولیسی کے اندر فیلال کوئی چینج بھی نہیں ہے تو مطلب یہ لوگ بس لوٹے رہیں گے لوٹو پھر لوٹو کھا جاؤ سب کو مطلب پکڑو لوگوں کو اور اپنی ٹریوٹا کی ایک ایک گاڑی جو ہے کروڑ سے اوپر کر دو مطلب نارمل جی ایل آئی اور ایلٹسز وغیرہ جو ہیں یہ جو بیس بائیس لاکھے قریب مل رہی تھی بس اب ان کو ایک کرول کا کر دو پھر جو آگے آگے جو ہائی لیکس ہیں فورچونہ رہے ان کو تین تین چار سار کرول کا کر دو کون پوچھنے والے ادھر ویسے بھی کرو یار کیا مطلب پانچ بار انکریز کر لی ہے چھٹی بار کر لی ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہا مارکٹ کے اندر آپ جا کے چیک کریں ان کی ریٹنگ چیک کریں ان کی جا کے سیلز چیک کریں تو سیلز تو ان کی وہی زیادہ ہو رہی ہیں مارکٹ کے اندر پاگلوں کی طرح کرولا بیک رہی ہے مارکٹ کے اندر پاگلوں کی طرح سزوکی بیک رہی ہے تو مطلب یہاں پر پرائیسز انکریز ہو رہی ہیں وہاں پر گاڑیوں کی سیلز زیادہ ہو رہی ہے یہاں پر پرائیسز زیادہ ہو رہی ہیں آپ لوکل مارکٹ جس شہر میں یہ پاکستان کے رہتے ہیں جا کے تھوڑی سے ریسرچ کر لو بھائی اپنے جو جتنے بھی قریبی ڈیلرز ہیں جا کر ان سے سیلز کی ذرا ان سے پوچھ لو کہیں بھی مطلب تھوڑی بہت ریسرچ کر لو آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیمانڈ اور سپلائے کا کتنا فرق ہے اور کتنی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے اور مطلب یہ پاکستانیوں کو کس طرح لوٹ رہے ہیں اور پاکستانی کتنے خوشی سے مطلب لوٹتے جا رہے ہیں مطلب خوشی سے مطلب ان کو یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ہم زیادہ قیمت کی گاڑی لے رہے ہیں وہ کہانی آپ نے سنی ہوگی ایک ملک کے باچھا نے اپنی تمام عوام کو زنجیرے باندھ کے رکھا ہوا تھا اور انہی زنجیروں سے ان سے کام کرواتا تھا اور قید رکھا ہوا تھا ایک دوسرے باچھا نے اس کے اوپر حملہ کیا اس باچھا کو شکست دی اور وہاں پر جب وہ تمام عوام کے پاس آئے جب ان کی زنجیرے توڑنے لگے ان کے سپائی اور ان کو آزاد کرنے لگے تو عوام ناس نے کہا کہ نہیں ہمیں آزاد نہیں ہونا ہمیں اپنی زنجیروں سے پیار ہے ہم آزاد نہیں ہونا چاہتے ہم اسی طرح زنجیروں کے اندر ہی رہیں گے تو بھئی پاکستانی قوم کا بھی شاید وہی حساب کتاب ہے یہاں پر ابھی آپ کو میں انگلینڈ کی بات بتاؤں یہاں پر اگر یورپ کی بات کریں تو وہاں پر ایک پاؤنڈ زیادہ ہو جاتا ہے صرف تین پرسنٹ انکریز ہوئے ہیں ان کی ریل کی جو ٹکٹ کی پرائس ہے اس کے اندر اور جتنی بھی عوام ہیں وہاں کی انہوں نے بڑے بڑے پروٹسٹ لانچ کر دی ہیں انہوں نے وہ یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ہم ٹرین پہ جانا ہی بین کر دیں گے مطلب اس کو بائیکاٹ کریں گے اس چیز کا مطلب اس کو نیچے آنا چاہیے انفلیشن کے اگینسٹ یہ پرائسز بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہیں جبکہ پاکستان میں دیار وہ کوئی سینی نہیں ہے انفلیشن انفلیشن کے نام پہ یہ گاڑیوں کی پرائسیں بڑھاتے جا رہے ہیں پانچ بھی بار چھٹی بار بھئی پانچ سو بھی بار بڑھا دو گئے یہ پاکستانی زنجیروں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ خریدیں گے پھر بھی تو چلیے اب چلتے ہیں آپ کو خوشخبریاں تو انہوں نے سنانا سٹارٹ کرتا ہوں پہلی بات جو ہے کرولا ایک سلائی کی بات کریں گے کرولا ایک سلائی کی پرائس تھی وہ انہیس لاکھ چوالیس ہزار تھی اب بیس لاکھ چوالیس ہزار ہو گئی ہے ڈائریک ایک لاکھ روپے کا اضافہ اس کے لئے ہاں کرولا جیلائی کی بات کرتے ہیں تو وہ پہلے بائیس لاکھ چوبیس ہزار کی تھی اب وہ بائیس لاکھ نینانوے کی ہو گئی ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں ایلٹس کی منول ٹرانسمیشن کی یہ پہلے تھی پچھس لاکھ ایٹی نائن تھاؤزرنٹ کی اب یہ 26 لاکھ 89 کی ہو گئی ہے گرینڈے سی وی ٹی کی بات کر لیتے ہیں یہ پہلے 28 لاکھ 99 تاؤڈن کی تھی اب یہ 29 لاکھ 99 کی ہو گئی ہے اس طریقے سے آہائی لیکس 4x4 سٹانڈر تھی وہ پہلے 40 لاکھ 9000 کی تھی اب وہ 41 لاکھ 59 تاؤڈن کی ہو گئی ہے فورچونر پیٹرول ورزن کی بات کریں تو پہلے وہ 28 لاکھ 49 تاؤڈن کی تھی اب 33 لاکھ 99 کی ہو گئی ہے وہاں 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا اضافہ فورچونر ڈیزل کی بات کریں تو پہلے وہ 66-24 کی تھی اب وہ 67-99 کی ہو گئی ہے دوستو یہ تھی آج کی خوشخبریاں ویڈیو کو لائک کرو شیئر کرو بھاڑ میں جاؤ یار ویڈیو کو بھاڑ میں پھینکو کچھ بھی مت کرو جو مرضی ہے دل میں چاہو وہ کرو یہ مطلب اور سہتے جاؤ یار بس مہنگی مہنگی گاڑیاں لو اب ویگان آر 50 لاکھ کی لینا ایکس الائی ڈیٹ کروڑ کی لینا بس اگلے یہ اسے مجھے لگ رہا ہے کہ 2019 میں یہ ہوگا جب 66-77 مرتبہ پاکستانی بائیکارٹ نے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو بھئی جب یہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا